ہمہ چل کو دے بھومی ہمہ چل کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی سارے دیگوی دیپتہ رہتے ہیں باست کرتے ہیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں ہم لوگوں کی رقصہ کرتے آ رہے ہیں ان چیزوں سے رقصہ کرتے آ رہے ہیں ہمہ چل میں چلتا ہے جادو ٹونا اور بھود پیت بہت تو انہی سب چیزوں سے ہمارے دیگوی دی wtarہ ہماری رقصہ کرتے ہیں نیچرل سی بات ہے جہاں نیگٹیو انرجی ہے وہاں اس کی کو کم کرنے کے لیے پوزٹیو انرجی بھی ہوتی ہے تو آج کی جو سٹوری ہے ایک ہورر سٹوری ہے جس میں بہت آپ کی نیگٹیو انرجی اور پوزٹیو انرجی دونوں انکلیوڈ ہے تو ایک جو سٹوری ہے میں اب بھی سنوانے جا رہا ہوں آپ کو یہ ہی اپنے ایک پڑوسی گاؤں ہیں وہاں کے داتا جی کی سٹوری ہے کچھ سال پہلے ان کا سورگ باس ہو گیا پانچ سال پہلے وہ ہمارے گھر آئے تھے تب انہوں نے مجھے یہ سٹوری سنوائی تھی تو خود انہوں نے اپنے موں سے یہ سٹوری سنوائی تھی مجھے اور میرے رونکتے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے یہ سٹوری سنی تو وہی سٹوری آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں تو یہ آج میری پہلی سٹوری ہے تو پلیز لائک کریے گا پسند آئے گے تو شیئر بھی کیجئے گا تو یہ سٹوری ہے پچاس ساکھ سال پہ پرانی سب ہی مچل میں روڈ بہت کم ہوتے تھے اور سیم ہمارے ایریا میں بھی روڈ نہیں ہوتے تھے ایک آدھا روڈ ہوتا تھا وہ بھی سنگل اور لوگوں کو جو کام کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا دور دور جانا پڑتا تھا اور لوگ پیدل ہی جاتے تھے اور یا پھر سوٹ کٹ جاتے تھے تو ہمارا جو ایریا ہے وہ جسٹ بلاسپور جو سہر ہے اس کے بیچ ایک پہاڑی ہے اس کے ٹھیک پیچھے ہے تو لوگوں کو جو جانا پڑتا تھا بلاسپور وہ ایک ہی بجار ہوتا تھا لوگ وہاں کام کرنے جاتے تھے تو اس پہاڑ کو لان کر جاتے تھے سوٹ کٹ جنگل کا رستہ تھا بڑا بڑا ٹائم لگتا تھا لیکن اس ٹائم کے لوگوں کو عادت تھی تو دادا جی تھے جو مجل کی میں بات سنانے جا رہا ہوں آپ کو وہ بھی بلاسپور میں کچھ کام کرتے تھے ڈیلی ان کا جانا جانا تھا لیکن اس دن ہوا یہ کیا گئے وہ دادا جی نے کہا کہ مجھے جو سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس دن وہ لیٹ ہو گئے تھے کسی کام سے تو اپنا رات کے ساید نو دس بجرے ہوں گا جیسے انہوں نے بندلہ سیڈہ کروس کیا بلاسپور چڑکے اور بلاس سیڈہ سے جو کرستہ آتا تھا ان کے گھر کے لئے نیچے وہ پورا جنگل سے انسان تو دادا جی کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی سوچا نہیں ہے اپنے ویچار میں چلا ہوگا تھا رام سے تو چانک جیسے نیچے میں تھوڑا سا نیچے آیا تو ایک ملے میرے کو ایک آواز سنائی دی ایک گائے کی آواز بہت جور سے جیسے گائے چلاتی ہے گائے کے رامنے کی آواز آپ کہہ سکتے ہیں پورا جنگل جیسے پوری اتنی جور کی آواز ہے ایک جنگل گون جوٹا جیسے تو دادا جی کہتے ہیں ایک ٹائم تو مجھے یہ لگا کہ ساید کسی کی گائے جنگل میں رہ گی بھول کے تو شاید ہوا ہی ہو تو دادا جی کہتے ہیں میں نے دھیان نہیں دیا اس چیز پہ تو میں آگے بڑھ گیا جیسے ہی آگے بڑھا تو کچھ اور چیزیں میرے ساتھ ہونے لگیں پیڑوں سے ہوا آ جانے لگیں پھر بھی میں نے گورنے ہوا ہو سکتی ہے کچھ اور ہو سکتا ہے پھوڑس ہو گئے اور چلا تو پھر کچھ زیادہ ہی ہونے لگ گیا کہ میرے پیچھے مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے ہمارے یہاں کہا جاتا کہ اگر آپ کو ایسے سنسانی ایریاں میں چل رہے ہو اور آپ کو لگے گی آپ کے پیچھے کوئی چل رہا تو پیچھے ملکے کبھی نہ دیکھیں کیونکہ جو بھی نیگٹیو انرڈی اور کے ساتھ چیپ پہ جاتے گیا وہ دادا جی نے وہ ہی فالو کیا اور انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا وہ چلتے گئے چلتے گئے لیکن ایک ٹائم آیا کہ اچانک سے وہ چیز وہ نیگٹیو انرڈی جو بھی انٹیٹی تھی وہ ان کے سامنے آگے اور دادا جی کہتے ہیں مطلب اس کی کوئی آکار نہیں تھا اور جسٹ اس نے لڑنا سٹارٹ کر دیا اور جو اس کا بدن تھا پورے کانٹوں ہی در تھا مطلب اس کے پورے بدن میں کانٹے تھے جیسے وہ چوب رہے تھے اور وہ دادا جی پر بار کرنے لگے اور دونوں لڑے اس ٹائم کے پتہ آپ کے اس ٹائم کے لوگ کس نے بلوان ہوتے تھے یہ وہ چیزیں کھاتے تھے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ لڑنا سٹارٹ کر دیا کافی دیر تک لڑائی ہوئی دادا جی کہتے ہیں کہ نہ وہ ہار رہا تھا نہ میں لیکن میری حالت بالکل خراب ہو گئی تھا خون چلنے لگیا تھا میری کافی بدن سے لیکن مطلب ایک ٹائم میں میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں جب سے آج مر گیا مطلب ان کے مائنڈ میں آئی اپنے یہاں نارسنگ جی کو کافی پوجہ جاتا ہے تب ہی ان کے مائنڈ میں نارسنگ جی کا بیچار آیا تو انہوں نے کہا اپنی پہڑی لینگویج میں نارسنگ بجیہ تو ہی جان مطلب یہ کہ نارسنگ بجیہ جی آپ ہی دیکھو جو بھی ہے تو اچانک سے مطلب ہمارے یہاں یہ ماننا جاتا ہے جو رات کو اگر آپ کو ہائٹ کپڑے والا دیکھیں تو سمجھ جی نارسنگ بجیہ جی ہے جو آپ کی رقصہ کے لیے آتے ہیں اور ایک چیز اور جوڑی ہے انہی سے مطلب جب وہ آتے ہیں تو سیٹیاں بستی ہیں تین سیٹیاں بستی ہیں تو اسی ٹائم دادا جی نے جب دھیان کیا ان کا تو اچانک سے تین سیٹیاں بجی جو جو سے اور نارسنگ جی آیا مطلب ان کو صرف ہوئے یہ دیکھا ایک سکل تو دیکھیں نہیں لیکن صرف ہائٹ کپڑے والا کوئی ہے اس نے مطلب ان کو اٹھا کر مسان کو پکڑا اور اٹھا کر پھینک دیا دادا جی اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کا سکل دیکھ پاتے ہیں تھوڑی دیر بعد سب کچھ نارمول ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں مطلب سب کچھ نارمول وہاں پہ کوئی سنگل بندہ نہیں مطلب جو بھی ان چیزوں ان سے لٹ رہا تھا کوئی نیگڈیو انرجی کچھ بھی نہیں سارا گائب سب کچھ سانت ہو گیا تھا دادا جی کی حالت بہت بری ہو گئی بہت بری مطلب وہ بتاتے ہیں انہوں نے میرے کو بتایا تو وہ بول رہے تھے بڑی مشکل سے میں گھر پہنچ جیسے میں گھر پہنچا جو ان کی وائپ تھی انہوں نے دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا وہ جسٹ بے ہو ہو سو گئے اور دیکھا تو ان کے پیٹ پہ کافی کھون کے نشان تھے مطلب حالت بہت خراب تھی اور نیچ ڈے اٹھے تو بخار آگے تھے اور کافی دن لگے تھے ان کو اس چیز سے اوپر بردان ہے کافی لوگ ان کو پوچھتے ہوں ناسنگ کلو سے آئے تھے اگر یہ کہانی میری آپ کو تھوڑی سی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کی اور کہانی آپ سننا چاہتے ہیں آپ اپنی کہانی مجھے دے سکتے ہوں مجھے کمنٹ مجھے رول بتا ہے تو تھنگ یو تھنگ یو سو مچ فور واشنگ